خیبر پخت انخواہ اساملی میں فنڈز کی تقسیم پر حکومتی اور اپوزیشن عراقین نے ایک دوسرے پر خوب تنقید کی ایوان میں چور چور کے نعرے لگ گئے اسی برباد کریں گے عارف حیات سے عارف ایوان کی آج کی کارروائی سے متعلق بتائیے جیسے ہی آج کی کارروائی شروع ہوئی تو پوزیشن اور حکومت کی طرف نے ایک دوسرے پر نعراباد شروع کرتی چور چور کے نعرے بلند کی اور یہ تب ہوا جب پوزیشن کے عامل پارٹی کے پارلیمان لیڈر سادر سین بابک نے یہ بات کہی کہ جو ابھی فنڈز کی تقسیم ہے جو غیر منصفانہ فنڈز کی تقسیم صبحی حکومت نے کی ہے تو یہی پر صبحی حکومت کے صبحی وزیر شاہ پرمان سیخپا ہو گئے اور انہیں بھی اٹھ کر ہوا منصفانہ فنڈز کو گری گری سنا دی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گزشتہ حکومت میں تو پاتواری بھی خریدے گئے تھے تعلیمی بورڈ جو ہے اس کے چیرمن بھی خریدے گئے تھے ہم نے کسی قسم کی فنڈز میں خیر منصفانہ تقسیم نہیں کیے صرف الزامات رہی ہیں ساتھ ساتھ پشاور میں جو خون خورجوے ہیں جو نکل آئے ہیں پشاور میں اس کا الزام بھی خبر پختن فوا حکومت پر لگا دیا کہ سابقہ حکومت ہے یہ چھوئے یہ آج کے لئے یہ آٹھ ساتھ آٹھ نو سال پرانے چھوئے ہیں گزشتہ حکومت نے اس کو جو ہے زہری دوا کیوں نہیں ڈا دی اس کو کیوں ختم نہیں کیا یہ الزام بھی خبر پختن فوا حکومت نے جو ہے آپ پوزیشن پر اور سابقہ حکومت پر ڈال دیا اور ساتھ پہ عمر بھی بتا دی چو ہو کی کہ یہ ساتھ آٹھ سال پرانے ہیں اور اس میں خاص ایکسپرٹ جو ہے نا وہ بھی ایکسپرٹیز بیزار کے کے ساتھ آٹھ سال پرانے ہیں اور یہ متعلقہ جو ابھی شکریہ عریف آیات